ہرے کرشنا رادے رادے کیسے ہو آپ سبھی بہت دنوں بعد ہم ولوگ بنا رہے ہیں اتنے دن ہم کہا تھے یہ تو جتنے بھی میرے فیس بک فولوئرز ان سبھی کو پتا ہے کہ ہم میرا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھا تو کیوں نہیں ٹھیک تھا آج ہم فیس بک میں آئے تھے لائیو اور بتایا تھے کہ ایکشلی میرے ساتھ ہوا تھا تو ابھی ہم بالکل ٹھیک ہیں صرف almost 10% جو ہے ٹھیک نہیں ہوا تو 10% بچا ہے مجھے ٹھیک ہونے کا thank you so much جن لوگوں نے بھی اپنا جو پریز مجھے سیند کیے love thank you so much for all your love and for your praise so I really appreciate آپ سبھی کو جنہوں نے بھی ہر روز مجھے چیک کرتے تھے کہ کیسے ہیں ہم ٹھیک ہے کی نہیں گیتہ ماتے جی کو کول کرتے تھے کئی لوگوں نے ڈاکٹر ماتے جی کو بھی کئی لوگوں نے شاید کول کیا ہوگا میسج کیا ہوگا تو کیا ہوا تھا تھا اس دے کو مجھے ایسٹر زینکا فیسٹ ڈوز مجھے لگا تھا اور اس کے بار سے ہم فرائیڈی موننگ کو مجھے منگا لارتی کرنا تھا صوبے ہی منگا لارتی ہم نہیں کر پائے بہت تیز بکھار مجھے شروع ہو گیا تھا it's good it's good ایسا میں سوچے گا کہ آپ انجیکشن نہیں لیں گے it's very good کہ آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ کو بکھار لگتا ہے اچھی بات ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم فائٹ کر رہا ہے وائرس کو so thank you so much اور اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈرئیے گا مت آپ کا ایمیون سسٹم بہت ہی سٹرونگ ہے تو ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا ہم one minute تو تیز دے تیز دے 29th of july انجیکشن مجھے ملا okay فیسٹ جیب پیکچہ تو آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر and then Friday morning کو جب ہم منگل آرتی کے لیے تین بجے اٹھے تو مجھے تھنڈ لگنا شروع ہو گیا پھر بھی میں نے اگنو کھڑ دیا میں نے سچا بہار کا ویدہ تھنڈ ہے اس لیے مجھے تھنڈ تو میں نے تیار ہو کر جب صبح میں نے سٹیپس چڑھ کر جیسے سٹیپس چڑھ کر ہم آتے تھے اور زو زو سے مجھے تھنڈ لگنے لگا جیسے ہی میں نے بھگوان شیرادہ دمہ درچی کا میں نے ڈی ٹی کیچن پہنچے بہت زو سے بس میں کافنے لگی اوکی آئی وز شیورنگ اور پھر اچانک سے مجھے وومیٹ مجھے ایسا لگا کہ مجھے وومیٹ کرنا ہے مجھے آئی وانٹی ٹو وومیٹ تو میں نے بھگوان کا آرتی پلیٹ بنایا اگنو کیا میں نے وومیٹ کو تھوڑا دیر اگنو کیا میں نے تھنڈ کو اگنو کیا میں نے بھگوان کا آرتی پلیٹ بنایا آچپن پلیٹ بنایا بناتے بناتے مجھے بس چھاٹ ہو گیا میں نے وومیٹ کر دیا اور اس کے بعد میں مجھے اتنا تیز سے بکھا چلا فرائیڈی پورے رات تک نیکس ڈی آج ہم جا کر نائنٹی پسنٹ ہو گیا ہے ایٹی ٹو نائنٹی پسنٹ میں ٹھیک ہوئی ہوں اور جو بوڈی ٹیمپریچہ ہے چھوڑ بھی ٹیٹی سکس اور ٹیٹی سیون ڈیگری سمتنگ ٹیمپریچہ اور میرا تو ٹی ون ہو چکا تھا ٹی ون سے کیا ہوتا ہے لوگ کومہ میں چلے جاتے ہیں لوگ کومہ میں چلے جاتے ہیں اور پھر بہت برا ہوتا ہے لیکن میرا ایمین سسٹم اتنا فائٹ کیا تھنگس ٹو بیگ 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 تھنگس ٹو ڈاکٹر گروس منہ ماتے جی کتنے لکی ہے لکی ہے وہ لوگ جس کے ساتھ میں ڈاکٹر رہتے ہیں اور جو بھگوان کے چرن میں رہتے ہیں اور سمدر یا ندی کے پاس میں رہتے ہیں ان تین جو چیز ہیں ڈاکٹر سمدر ندی کے پاس رہنا اور بھگوان کے چرنوں میں رہنا یہ بہت ہی ضروری ہے ہیمن لائف میں یہ مجھے گیتہ ماتے جی نے بتایا تو ہم بہت ہی پوچنٹی کی ڈاکٹر گروس منہ ماتے جی ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں بھگوان کے چرنوں میں ہم رہتے ہیں اور سمدر ندی تو آپ ہم آپ کو دکھاتے ہی رہتے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر ماتے جی نے صبح سے لے کے رات تک ایوری ڈے ابھی تک میرا خیال رکھتی ہے کھانا پینا میرا سب کچھ گیتہ ماتے جی بھی کھانا پینا میرا خیال رکھتی ہے کیا ہم کھاتے ہیں ایوری ٹائم تلسی پریہ شیز اونی 9 years old سیف 9 years ہے تو نرشن دیو کو پرنام کر لیجی آپ جائے نرشن دیو تو تلسی پریہ شیز only 9 years old سبے ستھلے کے شام تک میرے ساتھ تھی مجھے بسکٹ دیتی تھی مجھے کوکو بنا کر دیتی تھی everything you can tell تو you can see ڈیوٹیز they are so caring بھگوان کے چرن میں رہیں گے ڈیوٹی کا سنگت کریں گے تو آپ بچ جائیں گے اور آپ کا جو immune system ہے تو ایک بار پھر سم آپ بتا دے ڈرئیے گا اگر آپ انجیکشن کے بیمار ہوتے ہیں پھر جب یا سیکنڈ جب مجھے پہلا جب میں میرا immune system فائٹ کرنے لگا ویدی میسیف شریراد مہدر جی ان دیو ڈیوٹیز آئیم نائنٹی پرسنٹ فائن اور آج ہی اپنا جو بھگوانشی رادت مدر جی کا سیوہ ہے یہ میں شروع کر دیا ہے اور آگے چل کے ہم لائف بھی آئیں گے آج لائف فیس بوک پہ آتے آتے ہم بہت اموشنل ہو گئے بس کیا ہوا آئیم سٹارٹڈ تو cry تب مجھے اپنا لائف مجھے آف کرنا پڑا تو ابھی شامہ is بیک بس آپ کا جو پیار ہے یہ مجھے ملا آپ پریز ہے یہ مجھے ملا اسی طرح آپ دیتے رہیے ہم بھی رادت مدر جی سے یہ پریہ کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا دیر سر پیار دے آپ کو رکشہ کرے آپ کی ہمیشہ اور آپ ہمیشہ خوش شروع اگر آپ نے نہیں لگوایا ہے پریز جائیے لگوا لیجئے بہت ضروری ہے اور بخار آپ کو لگتا ہے تو یہ آپ سوچے گا کہ آپ کا immune system بہت strong ہے vaccine کو fight vaccine جب جاتی ہے تو adjust ہوتا ہے تو میرا تو adjust ہوتے 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 اتنا fight کیا کی it was 41 میرا temperature ہو گیا تھا and then now I'm fine back back to what I was doing so thank you for all your love اور I hope آگے ہم ملتے رہیں گے ہمیشہ اور تو میرا جو ٹیمپریچہ تھا بخار میں پورٹی ون ہو چکا تھا جس سے لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں مجھے ماتا جی نے بتایا بج گئے کوما میں جاتے جاتے کیونکہ بھگوان کا جو آشیرواد ہے بھگوان کے چرن میں ہے اس لیے بج جاتے ہیں لوگ اور ویکسین بچائیں گے ہمیں کوویٹ سے تو گھر کے اندر ہی رہیے کوویٹ سے بچیے گا اپنے جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ پریم کرتے ہو جس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہو انہیں کیا کیجئے ویڈیو کول کر کے بات کیجئے گا گھر پہ ان کے جانے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انجوئے کرنا ہے پارٹی کرنا ہے بلکل بھی نہیں کرنا آپ ویڈیو کول کیجئے ویڈیو کول کر کے باتیں کریں اور خوش رہیے آپ پہ خوش رہیں گے وہ بھی سیف رہیں گے آپ بھی سیف رہیں گے everybody will be safe so please stay home stay safe get vaccinated now اور کئی لوگوں کو modena لگتا ہے modena vaccine گیتا ماتھی جی ڈکٹا ماتھی جی کو modena لگا so i was under age for modena تو مجھے بھی modena لگتا but AstraZeneca مجھے ملا so fist ایسا ہوتا ہے چاہے آپ فیس ڈوز میں آپ کو بکھا لے گے گا یا second میں so your immune system should be strong and کیسے آپ کو پتا چلے گا vaccine لگنے کے بعد کیا آپ کا immune system بکھا لگتا ہے یا نہیں so drink plenty of orange juice eat vegetables please don't eat mead کیوں اپنے آپ کو آپ میٹ کھا کر اپنے آپ کو بیمار اور کرنا چاہتے ہیں یاد رکھنا covid is like a karma covid karma بن کیا ہی ہے سبی کے جیون میں اب کس کے پاس جاتی ہے کون بچتا ہے بھگوان کے چرن میں رہنگے بھگوان کو یاد کیجئے and stay safe تو آج بس اتنا ہی ہم آپ سے کہنا چاہتے تھے کہ ہم بہت بیمار ہو گئے تھے آپ لوگ کا پیار ہم اسی طرح ملیں بھگوان کے مرضی ہوتا سب کچھ صحیح ہوتا ہے ورنہ بھگوان کے اوپر سب کچھ ہمیں چھوڑنا چاہیے راد ہے راد ہے